اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نیائے ترہم کرنے والا ہے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر ہم اپنے زمانے کے امام سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ کے حضور شرف خبولیت کے لئے پیش کریں میں سید شبید علی زہدی ساکن برسلس بیلجیم آج دوسری محرم چودہ ستر ریالیس مطابق گیارہ اگست دوہزار اکیس مرزا دبیر کا یہ لکھا ہوا مرسیہ دوسری محرم کو امام حسین وارد کربلا ہوئے تھے اس کا انہوں نے اس پر بیان کیا ہے درود پڑھئے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب زیب دے منزل اول ہوئے شبیر جب زیب دے منزل اول ہوئے شبیر گھوڑا نہ بڑا آگے تو پیدل ہوئے شبیر حاطف نے کہا بارد مختل ہوئے شبیر امت کے جو اگدے تھے وہ سب حل ہوئے شبیر آشور کو اقلیم شہادت ہو مبارک اور حشر میں امت کی شفاعت ہو مبارک غرہ تھا محرم کا جو وارد ہوئے مولا خیرہ کے سواری کو رفیقوں سے یہ پوچھا کیوں اے میرے پردیسیو خوش آیا یہ سہرا برپا یہاں سب قیمے ہوں وہ بولے کہ اچھا پر کتنے دنوں قصد قیام اے شہدی ہے شہ نے کہا کہ تاہشر مقام اب یہی ہے ناگاہ سوے قیمہ ہوئے آمد آدھا ہر سم سے تھی آواز دفع نوبت و غرنا آواز دی زینب نے کہ اے سید والا حضرت کی سلامی کو یہ نوبت ہے ادھر کیا یہ لوگ ہیں پردیسیوں کو لینے کو آئے پیغام زیافت تمہیں دینے کو آئے شہ بولے قضا آئے گی لینے کو ہمارے بھائی سے کہو دیکھے یہ کیوں آئے ہیں سارے اب باس گئے پاس تو آدھا یہ پکارے دریا کے کنارے سے کرو قیمہ کنارے نہر اپنے عمل میں ہے کہ مالک شہدی ہے کیوں نہر پر قبضہ کیا کہ کوسر تو نہیں ہے آدھا نے کہا صاف یہ ہم کو نہیں منظور لٹ جائے گا ورنہ ابھی قیمہ کو کرو دور اب باس نے فرمایا کہ کسرت پہ ہو مغرور ایسا تو میں کسی کا نہیں دیکھتا مغدور لوٹو تو بھلا قیمہ حسین ابن علی کا دیکھو تو انشابی نہیں رکھتا کسی کا یہ دیکھ کا کرسی سے اٹھے سپت پیمبر چلائے کہ ہاں ہاں میرے غازی میرے صدر بھائی میری مظلومی غربت پر نظر کر دکھلا تو میرے صبر کی تلوار کے جوہر کیا ہوگا جو امت سے نہ آج لڑے گا کچھ فرق نہ حیدر کی شجاعت میں پڑے گا اب باس پھرے کافتے پیشے شہے والا کی عرص وہی قوم ہے جو مرضی آقا ہے کام مجھے آپ سے دریا سے غرص کیا پر آپ کے فدی کا یہ دعویٰ تھب نہ بیجا تم نے بھی سنا میں نے بھی حیدر سے سنا ہے دریا کی طرح آئی تو میری قبر کی جا ہے شہے نے کہا تیخیخ یہ ہے آپ کا متفن اے بھائی مگر جیتے جی یا بس مردن لوگ ایم اٹھاؤ کہ حرم کرتے ہیں شیون تم دوست خدا کے ہو کرو شکا تیرش دشمن اٹھنے جو لگا قیمہ حرم بولے یہ کیا ہے زہرہ کی صدا آئی کہ یہ پہلی جفا ہے پروردگار عالم بحق محمد والے محمد کے مرزد عبیر میرانیس اور تمام جملہ شورہ اکرام جنہوں نے موہے سلام مرسیے لکھے ان کے درجات کو بلند کر ہمارے مرہمین کے درجات کو بلند کر جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما ہمارے مشکلات کو آسان فرما بحق محمد والے محمد کے شکریہ خدا حافظ